موسیقی موسیقی ہیلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں دے ریسی پی کیجن میں میں آج آپ کے لیے ایگ کری کی فائٹ ایگ کری لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ ٹیسٹی اور ذاکے دار ہوتی ہے جو ہمیں سمان چاہیے وہ یہ ہے یہ ہم نے چار انڈے دھو کر اچھے سے واش کر کے وائل کر کے ٹھنڈے کر کے چھیل لیا ہے اور یہ ہم نے ایک پیاس ایک لہسون اور دو ہریمچ اس کے اندر اچھے سے دھو کر واش کر کے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دھوڑی سی کریم ملائی ہے اگر آپ چاہے تو اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ کاجو کا اور یہ اس کا میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ کاجو ہے اور یہ خربوز کی مینگ ہے اس کا میں نے اچھے سے بھیگو دیئے تھے بھیگو ہونے کے بعد اس کے بعد میں نے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ آئل ہے اور یہ کسوری میتھی ہے اور یہ تین ہریمچ ہے یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں ایک تیس پتہ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے ادھے ٹی سپون دو لوں گے ایک ہری لاچی ہے ایک بڑی لاچی ہے دو تین کار ہریمچ ہے سولٹ ہے اور ایک ٹی سپون گرہ مسالہ اور تھوڑی سی پینچ ہلدی ہے کیونکہ ہمیں اس میں ریڈ کری نہیں بنانا ہے ویسا میرے چینل پر انڈے کی ایک کری کی مینے ریسی بھی ڈالیے چلی ہم بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹی سٹی ہے اب مجھے ابھی اس میں کوئل ڈالنا ہے اور یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کو ہمیں اس میں ہمیں ایک ڈالنا ہے اس میں ہمیں شروع کریں ہمارے جل جائیں گے ہمارے خیuer tenga جائیں گے ہمیں سیلو آنچ پہ کرنا ہے ہمارے جل جائیں گے گریے میں بھرہ جائیں گے کیونکہ اس کے وائٹ گریے بھی موجود ہے ہمیں سوکھے مصاالے کیا بکھڑے مصاالے والے کیا ہمیں اس میں زیرہ زیرہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس میں زیادہ مسائلیں نہیں جاتے ہیں کیونکہ یہ وائٹ گریہ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیسٹ ہی ہوتی ہے یہ لہسون ایک پیاز ایک لہسون اور دو ہری میڈز کا پیسٹ بنایا ہے ہمیں اس کو اپنے ہمیں رہ جائے ہیں کیونکہ کچھاپن نہیں رہ جائے ہمیں اس کو ہلدی کسوری میری گرم سالہ بارڈل اور یہ ہری میٹھ ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے کیونکہ اس میں لائل مرچ نہیں جاتی ہے یہ بہت زیادہ تیسٹ ہی اور بہت زیادہ اچھو ہوتی جائے سب اپنے پیچھا میں میری سرائی پیسے ضرور سرائے کرنا یہ انڈا کریں ڈالنا کریں اگر ہمیں پورا کا اس کے انڈا ڈالنا ہے اچھے سے ہمیں اس کو خوب بھولنا ہے بہت زیادہ نہیں تو اس کو پیاسٹا لائل کو کچھا کرنا ہے جائے گا اور اب ہمیں یہ جو کاجو ہیں ہم اگر سے یہ پیسٹ اس میں ڈالنا ہے جائے اس میں ڈالنا ہے جائے اس میں ڈالنا ہے اگر آپ اس میں جائیں تو دہی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس اتنا اچھے سے ڈالنا ہے اگر آپ اس سے ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے تیش اور زائے کا آتا ہے ایسے کر کے سب اس کو اچھے سے ڈھوننا ہے اس میں ڈال کر دینا ہے ہمیں ڈینی آر گیس کی نہیں تو ہماری گریوی پکے گنے جلنے لگے گی اور گریوی میں کچھا بنے گا یہ اب ہمیں اس میں جو ملائی ہے اگر آپ یہ ملائی ہے اگر آپ چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا بہت اچھا گریوی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ بہت زیادہ جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اس میں وقت نہیں لگتا ہے آپ اپنے کچھن میں اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ چاہیں تو اویل میں نہیں بنانا چاہیں تو آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو مجھے ابھی پانچ منٹ تر بھوننا ہے اس کی سارے کچھے پر مسالوں کا نکل جائے گا اس کے بعد دیکھیں گائیس یہ ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بھونتے بھونتے اور یہ اچھے سے اس کا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہمیں اس میں یہ ہمارے انڈے اس میں مکس کرنا ہے اس گریوی میں اس کو اچھے سے سارے انڈر کو مکس کرنا ہے یہ مکس کر دی ہم نے گریوی میں اب اس کو بھر ہمیں ایک سکون ہمیں اس میں یہ بٹر ڈالنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہے یہ دیکھیں اب اس کو مجھے دو منٹ ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا اگر آپ اس میں گریوی کرنا چاہیں تو تھوڑا بھانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ میں اس میں تھوڑا بھانی ڈال کے اس پر دو منٹ ڈھک کے رکھ دوں گے پھر اس کے آپ کے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے دیکھیں گئے اس اسٹیج پہ یہ ہماری وائٹ انڈہ کری بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور زاکیدار ہے آپ اپنے کچھن میں میری اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کرنا اور میرے چینل کو لائک کریں اچھا سا کمنٹ فیڈ بک دیں اور اپنے دوستوں میں ملنے والوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں ٹانکیو